مسلمان نوجوان کا واقعہ ہے پاکستانی تھا لیکن امریکہ میں رہتا تھا عجیب سا واقعہ ہے وہ انجینئر تھا اور امریکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا کہ وہ ہاں دفتر میں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں ایک امریکن لڑکی ایسی تھی کہ جو بہت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور یہ لڑکا اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا ایسا پاگل ہوا کہ یہ کہتا تھا کہ بس جو مرتی ہو میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے مگر لڑکی کے والدین عیسائی تھے تو لڑکی اس کو ہانی کرتی تھی یہ جب اسے کہتا میں نے شادی تم سے کرنی ہے وہ کہتی کہ نہیں میرے والدین عیسائی ہیں وہ مجھے اجازت نہیں رہیں گے یہ منہ سے ماجز کرتا بہت اس نے کوشش کی لڑکی نہیں مانی اور یہ اس کی محبت میں اتنا پاگل اتنا مجبور تھا کہ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ جو شرطیں آپ کا والد مجھ سے منوانا چاہتا ہے وہ منوالے شادی میں نے تم سے کرنی ہے لڑکی نے اپنے باپ کے جا کے بتایا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میری شرطیں مان لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم سوچتے ہیں اس بارے میں چنانچہ لڑکی کے باپ نے شرطیں رکھیں پہلی شرط کہ شادی ہونے کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لے گا لڑکی نے اس بات کو مان لیا شادی کے بعد لڑکا پوری زندگی کبھی پاکستان واپس نہیں جائے گا اس نے اس کو بھی مان لیا شادی کے بعد لڑکا جہاں رہتے ہیں مسلمان لوگوں میں اس ایریے کو ہی چھوڑ دے گا ہمیشہ کے لیے اور جو ہمارا عیسائیوں کا ایریہ ہے یہاں آکے گھر لے گا ہمارے پروس میں اور یہاں رہے گا لڑکی نے یہ بات بھی مان لی پھر نے کہا کہ شادی کے بعد جب یہ ہمارے پروس میں رہے گا تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہ ہی کچھ یہ بھی کھائے گا یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں فلا نہیں ہم سور کا گوشت کھائیں گے تو یہ بھی کھائے گا ہم شراب پیئیں گے تو یہ بھی پیے گا کھانے پینے میں یہ انکار نہیں کر سکتا اس نے کہا جی میں یہ بھی مانتا ہوں اچھا آخری شرط یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن چرچ جاتے ہیں اتوار کے دن تو جس دن ہم چرچ جائیں گے یہ لڑکا ہمارے ساتھ بھی پابندی کے ساتھ چرچ میں جائے گا ان کا مطلب یہ تھا کہ جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ مسلمان کی جگہ عیسائی ہو جائے گا اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے ساری شرطیں مان لی اور ان سب شرطوں کو ماننے پر اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی اب شادی کے دوسرے تیسرے دن لڑکے نے اچانک اپنا گھر چھوڑ دیا اور غیب ہو گیا لوگ ان کو سمائی نہیں آتی تھی کہ آسمان پہ چلا گیا یا زمین نے نگل لیا کیا ہوا اس کو اگر اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کوئی موو کر جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا بندے گا لوگ بڑے حیران نہ محباب کو پتہ کہاں گیا نہ دوستوں کو پتہ کہاں گیا اور جاب بھی اس نے وہاں سے چھوڑ دی کسی دوسری کمپنی میں جاب کر لی خیر چار چھے مہینے لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہے پھر یاد سے ہی ختم ہو گیا اب یہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اس عیسائیوں کی بستی میں دو سال رہا بس یہ اپنی زندگی کو اس لڑکی کے ساتھ گزار رہا تھا شراب پینا عورت کے ساتھ ٹائم گزارنا سارا دن اسی میں لگے رہنا یہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا دو سال کے بعد ایک دن فجر کے نماز کے لیے امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بھی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے تو بڑے حرام ہوئے کہ بھئی یہ کہاں پہاڑوں سے نکل آیا ہے اور اچانک برامض ہو گیا تو نماز کے بعد انہوں نے اسلام کیا اور پوچھا نوجوان سے کہ بھئی آپ دو سال کہاں غائب رہے بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی کہنے لگا جی کہ آپ اپنی دفتر میں بیٹھے میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں پھر اس لڑکے نے سٹوری سنائی کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کے عشق میں ایسا گرفتار تھا کہ میں نے سب کچھ دعو پہ لگا دیا نہ کبھی والدین سے ملوں گا نہ بھائی بہنوں سے ملوں گا نہ بطن واپس جاؤں گا نہ مسلمان دوستوں سے ملوں گا اور میں نے کہا کہ میں عیسائیوں کے محول میں رہوں اور چرچ بھی جاؤں گا اور جو کھاتے پیٹے وہ ہیں وہی میں بھی کھاؤں بھی ہوں گا اتنی بڑی قیمت ادا کر کے میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اب ہم زندگی گزارنے لگے کہنے لگے نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اور کرتا تھا لیکن میرے گھر میں دیوار کے اوپر ایک ریک بنا ہوا تھا کتابوں کا اور ان میں ایک سب رنگ کی کتاب تھی سب جلد والی جو کہ قرآن مجید تھی میں گھر میں آتے جاتے اس پر نظر ڈالتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں نفس کا غلام ہوں میں نفس کا پجاری ہوں میں برا انسان ہوں میں نے اس لڑکی کی خاطر سب کچھ ضائع کر دیا ہے مگر اے اللہ پرودگار تو تجھے ہی میں مانتا ہوں اور یہ تیری کتاب ہے اور میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا میری سندگی میں اور کوئی عمل ایسا نہیں تھا بس آتے جاتے میں قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا دو سال کے بعد ایک دن میں گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن پاکوانی پڑھا ہوا تھا تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سب رنگ کی کتاب جو پڑھی ہوتی تھی وہ کہاں گئی اس نے کہاں میں نے گھر کی صفائی کی اور جس کتاب کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے آج ان سب کتابوں کو اٹھا کے گندگی کے ڈیر میں ڈال دیا ہے ٹریش کین کے اندر پھینک دیا ہے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں کرن سا ڈوڑا اور میں بھاگ کے گیا اور میں ٹریش کین سے وہ کتاب اٹھا کے لایا اب میں اسے چون بھی رہا ہوں سینے سے بھی لگا رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن ہے اور میری بیوی کافرہ ہے اور اس کو نہیں پتا اس کی عظمت کتنی ہے جب میں نے قرآن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو بڑی حیران ہوئی مجھے کہن لگی کہ یہ پاگنوالی حرکتیں کر رہا ہے تو میں نے اس کو بتا دیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اسے ٹریش کین کے اندر ڈالا جائے میں اسے اٹھا کے لایا ہوں کہتے ہیں وہ اگڑ گئی کہنے لگے اچھا یا اس گھر میں میں رہوں گی یا اس گھر میں یہ کتاب رہ گی میں نے کہا بھئی جو مرضی ہو تم فیصلہ کرنے کر لو میں اب اس کتاب کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا یہ میرے اللہ کا کلام ہے کہتے ہیں اس نے اپنا وریف کس بنایا اور وہ اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی کہ اس کے اندر ابھی بھی اسلام کے جراسین باقی ہیں وہ بچی اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں آکے اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا اللہ نے اس قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس کے ایمان کی حفاظت فرماری پھر باقی زندگی اس نے بڑے اچھا مومن بن کے زندگی گزاری تو دیکھئے بڑے اچھا م الحبی ورش